بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر عزیدی میں ہوں سادیہ سرور ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی اکرار ریاض بھی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو اہم خبر دیں وزیراعظم شہباز شریف نے تاجکستان کی وزیراعظم سے ملاقات کی ہی ہے اور دونوں رہنماؤں نے بہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتمنان کا اظہار کیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تاجک وزیراعظم کو کراچی بندگاہ کو ٹرانزٹ تجارت کے لئے استعمال کرنے کی دعوت دی وزیراعظم نے کہا کہ دونوں مالے کے درمیان ریل ٹریکس اور سڑکوں کی تعمیر سے علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے وزید جانتے ہیں نمائندہ جی این این اورنگزید کاکٹ کے اورنگزید بتائیے گا وزیراعظم شہباز شریف نے تاجک وزیراعظم کو تیسری آلہ سطح آلہی کانفرنس کے کامیابی نقاط پر بارگمار کیش کی بہت شکریہ آپ کا اورنگزید تابون تنظیم کا دو روزہ سربراہ اجلاس آج تاجکستان کے دارالحکومت آستانہ میں شروع ہوگا وزیراعظم تاجکستان سے آستانہ کے لئے روانہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے وزیراعظم تنظیم کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف روسی اور جینی صدر سے الگ الگ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے اجلاس کی سائیڈ لائن پر مختلف ممالکے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں پاکستان سٹوک ایکشنج میں کامیابیوں کا سفر تیسی سے جاری ہے آسپی کاروبارت کے آغاق سے مصبت رجان دیکھنے میں آیا ہنڈرڈ انڈکٹ میں سات سو سزائے پوائنٹ کا اضافہ اسی ہزار کی نفسیاتی حد بحال ہنڈرڈ انڈکٹ اسی ہزار تین سو کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا گزشتہ روز انڈکٹ انڈکٹ انہاسی ہزار پانچ سو باون کی سطح پر بن ہوا تھا ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی بطرین پرفارمنس ہیڈ کوچ گیری کرشن نے اپنی ریپورٹ شیئرمن پی سی بی محسن نکری کو بھیجوا دی ذرائع کے مطابق ہیڈ کوچ نے اپنی ریپورٹ میں ٹیم کی پرفارمنس پر تفصیل سے لکھا ہے ریپورٹ میں کھلاڑیوں کی فٹنس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں آپ کو ادائیں سوالے سے ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی بطرین پرفارمنس ہیڈ کوچ گیری کرشن نے اپنی ریپورٹ شیئرمن پی سی بی محسن نکری کو بھیجوا دی اسے پر مزید بات کریں گے آکیب قریشی سے جی آکیب بتائے گا ریپورٹ میں مزید کیا سوالات اٹھائے گا جی بالکل ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں ناکس پرفارمنس کے بھیجوا دی ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکری کو گیری کرشن نے کھلاڑیوں کی فٹنس پر سوالات اٹھائے ہیں جبکہ گیری کرشن نے ٹیم میں بہتری لانے کے لیے تجویز بھی دی ہیں یہ وہی ریپورٹ ہے جو آئیلینڈ کے خلاف جو ہمارا ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں آخری میچ تھا اس کے جیتنے کے بعد جو گیری کرشن نے دریسنگ روم میں سپیچ ہی تھی اسی کے ملتی جلتی ریپورٹ جو ہے گیری کرشن نے چیئرمن پی سی بی کو دی ہے جبکہ ریپورٹ میں جو ہے گیری کرشن نے کھلاڑیوں کی دسپلن اور کھیل سے گاہی پر تفصیلی جو ہے وہ لکھی ہے مشابرت جو ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی طرف سے جو ہے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے ریپورٹ کی روشنی میں محسن نکوی بورڈ ہوتے دران اور سابق کرکٹر سے مشابرت کریں گے اس سے پہلے سینئر ٹیم منجر وہاں پریاز کی ریپورٹ جو ہے وہ بھی چیئرمن پی سی بی کو محصول ہو چکی تھی آپ جو ہے کپتان بابر آزم جو ہے ایک ریپورٹ پیش کریں گے جس کے بعد چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کوئی اہم فیصلہ کریں گے پاکسین کرکٹ ٹیم کی بہتری کے والے سے ٹھیک ہے آپ کے بہت شکریہ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی قیارت کو ایک اور کیس میں عدالت سے ریلیف مل گیا پھانا آپ پارہ میں درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اسد کیسر پیصل جاوید اور دیگر قیارت کو بری کر دیا گیا بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جیوریشل میجسفریٹ یاسر محمود نے سنایا بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی شیخ رشید اور دیگر کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج پر مقدمہ درج کیا گیا تھا شیر افضل مروت کی تنقید پر فواد شادری کا قرارہ جواب پی ٹی آئی قیادت کو حادثاتی لیڈر قرار دے دیا کہتے ہیں شیر افضل مروت جیسے لوگ حادثی کی صورت میں آ گئے ہیں فلم کے ہیرو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ باہر آئیں گے تو ہی اصل فلم شروع ہوگی ابھی تک سپنے آئیٹم سانگ کے ذریعے تماشا لگا رکھا ہے بتائیں حادثی کے نتیجے میں جیتنے والوں نے سیاست میں کیا حصہ ڈالا اس ٹی فلشمنٹ کو بانی پی ٹی آئی سے باتشید کا بھی مشوران بولے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے ناراض ہو کر ملک کیسے چلائیں گے تو پوچھوں گا کہ یہ آپ نے کیا کیا وہ ہم سے کہتے تھے الیکشن کرائیں ہم تیار تھے نون لیگ والوں سے کہا کہ الیکشن نہیں کرانے بریک کے بعد آپ کو اہم خبر دیں اسلام آباد کی سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بوشوہ بی بی کی دوران عدد نگاہ کے اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماجواری ہے دلائل کے دوران بانی پی ٹی آئی کے اُسری سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے مختلف کیسز کا حوالہ بھی دیا خاور مانکہ کی جانب سے انیجی ٹی وی کو دیے گئے انٹیویو کا بھی حوالہ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انٹیویو میں خاور مانکہ نے بوشوہ بی بی کو پاک باز قرار دیا اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ روحانی تعلق کا ذکر کیا تو آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انٹیویو میں خاور مانکہ نے بوشوہ بی بی کو پاک دامن قرار دیا تھا وکیل کی جانب سے موقع پتار کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بوشوہ بی بی کی دوران عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلو پر سمات جاری ہے سمات کے حوال جانیں گے ادریس عباسی سے ادریس بتائی گا جی بلکو دیکھیں عدد نکاح کیس میں جو بانی پی ٹی آئی اور بوشوہ بی بی کی سزا کے ح الصحر کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری ہے باقیز علمان اکرم راجہ کی جانب سے دلائل سے دیا جانب جی ہے اور ان کے جانب سے مختلف جو مسلم لوگوں کے حوالے سے مختلف دانسی فیصلے ہیں ان کا حوالہ دیا گیا سلمانہ کربجاجر نے اپنی دلائل میں کہا کہ فیملی لوگ ذاتی قانون کا حصہ ہے ایتکیس شریع پورٹ کے طریقے اختیار میں ملتے ہیں تو فیل پورٹ کے فیصلے کی روشنگ میں اگر یونین ٹھونسل کا پروپنس میں مقامل نہیں بھی ہے ہوتا تو طلاق محصر ہو جائے گی بلوچستان حکومت کے گاڑیوں کے پیٹرل اور دفتری اخراجات میں اضافہ گزشتہ مالی سال بلوچستان حکومت نے آپریٹنگ اخراجات کی مد میں تین ارب انتالیس کروڑ روپے کے اضافے اخراجات کیے گزشتہ بجٹ میں آپریٹنگ اخراجات کے لیے اکتیس ارب تیرانوے کروڑ روپے رکھے گئے تھے جو بالکل آپ کو بتائیں کہ بلوچستان حکومت کے گاڑیوں کے پیٹرل اور دفتری اخراجات میں اضافہ گزرشتہ مالی سال بلوشستان حکومت نے آپریٹنگ اخراجات کی مت میں تین ارب انتالیس کروڑ روپے کے اضافی اخراجات کیے گزرشتہ بجٹ میں آپریٹنگ اخراجات کیلئے اکتیس ارب تیرامنے کروڑ روپے رکھے گئے تھے آپ کو بتائیں کہ بلوشستان حکومت کے گاڑیوں کے پیٹرل اور دفتری اخراجات میں اضافہ گزرشتہ مالی سال بلوشستان حکومت نے آپریٹنگ اخراجات کی مت میں تین ارب انتالیس کروڑ روپے کے اضافے اخراجات کیے گزرشتہ بجٹ میں آپریٹنگ اخراجات کیلئے اکتیس ارب تیراہ میں کروڑ روپے درکھے گئے تھے دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت آئیڈی آز دو ہزار چوبیس کی دوسری سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس صبحی وزیر شرجی لینا میمن ڈی جی ڈی آئی پی او میجر جنرل اصد نواز ڈی جی رینجرز آئی جی اور دیکن کی شرکت وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئیڈی آز ہماری شہر کراچی کا سب سے بڑا اور اہم یونٹ ہے آئیڈی آز کے نکاب کے لیے پولیس اور رینجرز فور پروف سیکیورٹی پلان بنائیں جہاں سڑکیں نکاسیاب اور سٹریٹ لائٹ کی ضرورت ہے پوری مکمل کی جائیں ڈی جی ڈی ای پی او نے آئیڈی آز کے نکاب میں بھرپور تعمل پر سندھ حکومت کا شکریہ دا کیا وزیراعلا پنجاب صحت کی سہلیات گھر کی دہلیس تک پہنچانے کے لیے پورازم ہے صحت کی اصلاحات سے مطالق اجلاحات میں اہم فیصلی ہوئے مراقص صحت کی تعمیروں مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم مراقص صحت اور اسپطالوں میں بائیومیٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق ڈی ایج کے اسپطالوں میں دہلیسیمیا سینٹرز قائم ریجنل لرڈ سینٹرز کے ساتھ منسلک ہوں گے اسپطالوں میں سیکیورٹی کا پبلک فرینڈلی سسٹم لانے کیلئے پلان طلب کر لیا مریم نباز نے کہا کہ صحت کی سہولیات عوام کی دہلیس تک پہنچانا میرا خواب ہے مراقص صحت کو اپگریٹ کرنے سے بڑے اسپطالوں میں مریضوں کا رشت کم ہوگا سرکاری اسپطالوں میں سرجری کو لپروسکوپی پر لانا چاہئے پاکستان سٹاک ایکسچینج آج تاریخ کی نئی بلندیوں پر ٹریڈ کر رہی ہے کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کا روجان غالب ہے اس تیزی کی وجہات کیا ہیں جانتے ہمارے نمائندے راشد خان سے شکریہ دیکھیں سٹاک مارکیٹ میں دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کی طرف مارکیٹ جا رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے مارکیٹ اسی ہزار کی لیول سے اوپر چلا گیا ہے اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا بجٹ کے بعد سے مارکیٹ تیزی کی طرف گئی تھی اور ایت کے بعد اکیس جون کو مارکیٹ اسی ہزار اور انسٹھ کی سطح پر وہ ٹریڈ ہوئی تھی اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئی تھی اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں تیزی ہے اس کی وجہات یہ ہیں کہ بجٹ نافذ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جون کلوزنگ کے بعد جو ہے کمپنیوں کی ریزلٹ آئیں گے کمپنیوں نے ڈیویڈن دے گی جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ہے وہ تیزی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دس کمپنیاں جو ہے وہ پرائیوٹائزیشن کے لیے منتخب کی گئی جس میں پی آئی ہے اور دیگر پاکستانی کمپنیاں شامل ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اچھی صورتیال دیکھنے میں مل رہی ہے ساتھ ہم یہ دیکھ رہیں کہ آئل ان گیس سیکٹر میں فٹلائزر اور سٹیل سیکٹر میں سرمایہ کار کاروبار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے وہ سٹاک مارکیٹ کی طرح بار ہے جس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ہے وہ تیزی ہے اور تیزی آگے بھی نظر آئے گئے اور آگے کا لیول جو ہے پچاسی ہزار ہو سکتا ہے اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے مونسون ہوایں آج سے ملک میں انٹری دینے کو تیار ہیں مونسون ہواوں کے زیرے اثر بالائی علاقوں اسلام آباد خطہ پوٹو ہار سرگودہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں طفان بادوبارہ کا امکان ہے کل سے ساتھ جولائی کے دوران پنجاب سندھ کے ساحلی عزلہ اور مشرقی بلوچستان میں گرت چمک کے ساتھ کہیں تیز اور کئی ہلکی بارش کا امکان ہے سندھ کے بیشتر علاقوں میں آج بھی سورج کا پارہ ہائی رہنے کا امکان ہے یہ ریپورٹ دیکھیں مونسون ہوایں آج بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی طفانی بارشوں سے معمولات زندگی متاثر ہو سکتے ہیں مرک میں موسمیات کی بانے آج سے ساتھ جولائی تک کشمیر میں تیز ہواں وہ کہیں موسادھار اور کہیں ہلکی بارش کا امکان اسلام آباد سرگودہ سمیت پنجاب کے وسطی علاقوں اور خطہ پوٹوہار میں توفانی بارش متوقع چار جولائی سے بہاول پر بہاول نگر دیرہ غازقان میں جھکڑ چلنے اور تیز بارش کی تیشکوئی بلوچستان کے مشرقی ازدام میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان سندھ کے سائلی علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود رہے گا بدین، عمرکوٹ، تھرپاکر اور میر فرخاص میں بارش کا امکان پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے چار سے ساتھ جولائی کے دوران موسادھار بارشوں سے مختلف علاقوں میں انہ دینالوں میں اس علاقے بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے